لا الہی ان اللہ محمد الرسول اللہ اللہ الہی ان اللہ محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ اٰج بات کرتے ہیں ڈڈرоп شپنگ سے مطال پہلے میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ ڈڈرоп شپنگ ہوتی کیا ہے اس کے بعد اس کے جو بارے میں اختلاف ہے اس کو ڈسکس کرتے ہیں پہ ڈڈرоп شپنگ کیا ہوتی ہے کہ میں ایک چیز بیچتا ہوں عموماً کیا ہوتا ہے کہ بیچنے والے کے پاس ایک چیز ہوتی ہے انونٹری یعنی کہ پیچھے جو مال رکھا ہے اس کو کہتے ہیں انونٹری تو اب جب میں کوئی مال بیچ رہا ہوں تو پیچھے مال رکھا ہو تو میں آگے بیچ رہا ہوں اب جب میرے پاس مال نہیں رکھا ہوا تو میں اس کو جو بیچ رہا ہوں تو اب میں کہاں سے بیچ رہا ہوں تو سپلائی چین ہوتی ہے ایک چیز بزنس میں سپلائی چین کیا ہوتی ہے کہ بھئی میں جو آگے مال پروائیڈ کر رہا ہوں اس کی پیچھے سے کہیں سے سپلائی آ رہی ہے تو میں آپ کو دے رہا ہوں تو سپلائی چین موڈل میں ایک موڈل ہے جس کو ہم کہتے ہیں ڈراپ شپنگ موڈل ڈراپ شپنگ موڈل میں کیا ہوتا ہے کہ جو آئیٹم میں آگے بیچ رہا ہوں وہ میرے پاس تو پیچھے انونٹری میں نہیں رکھا ہوا لیکن میرا کانٹیکٹ ہے کانٹریکٹ ہے منیفیکچرر سے یا پھر اور ہول سیلر سے یا دوسری بڑی ریٹیل شاپ سے کہ بھئی میرے پاس جو آرڈر آئیں گے وہ میں آپ کے پاس ریڈائریکٹ کروں گا اور آپ اس کو فلفل کریں تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب حدیث میں آیا ہے کہ جو مال تمہارا نہیں ہے وہ تم کیسے بیچ سکتے ہو تو کیا یہ ڈراپ شپنگ بھی زمرے میں آئے گا کہ نہیں اب دیکھیں نا حدیث اس بارے میں تھی کہ بھئی مثال کے طور پر میں اپنے دوست کے ساتھ کہیں جا رہا ہوں اور مجھے ایک مکان نظر آیا میں نے اپنے دوست سے کہا کہ ہاں بھئی یہ مکان کتنے میں لوگ ہے اس نے کہا بھئی دو لاکھ کا میں نے کہا نہیں نہیں یہ میں تجھے دھائی لاکھ کا بیچتا ہوں اس نے کہا نہیں نہیں یہ سوا دو لاکھ میں تو مجھے بیچ دے میں نے کہا ٹھیک ہے ہو گئی ڈیل ڈن اب یہ مکان میرا نہیں تھا میں گیا میں نے جا کے مکان پہلے خریدا اگر وہ مکان بک گیا تو پھر میں نے اس کو سوا دو لاکھ میں بیچ دیا نہیں بکا تو میں نے کہا تو بیٹ سوری میں آپ کو مکان نہیں بیچ سکتا کیونکہ مجھے بھی نہیں ملا تو یہ چیز سے حضور نے منع فرمایا ڈراؤپ شپنگ یہ چیز نہیں ہے ڈراؤپ شپنگ میں ایک عام کموڈٹی ایک عام چیز ہے جو بزار میں ایک آدمی بیچ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے بھئی ٹھیک ہے میں بھی بیچتا ہوں اور آگے سے تم بھی بیچ سکتے ہو تو اب اس کی جو انوینٹری ہے وہ میرے پاس ہے کہ اس کے پاس ہزار آئیٹم رکھا ہے سو آئیٹم رکھا ہے لاک آئیٹم رکھا ہے وہ مجھے معلوم ہے کہ کتنا آئیٹم پیچھے رکھا ہے میرا اس کے ساتھ کانٹریکٹ ہے اب بندہ اس سے ڈریک بھی لے سکتا ہے اور میرے تھرو بھی لے سکتا ہے جو میرے تھرو آئے گا تو میں اس آرڈر کو آگے اس کے پاس بھیج دوں گا تو پھر وہ اس کو فلفل کرے گا تو میں ایک پرسنٹیج رکھ رہا ہوں اس کو سیل کرنے کا جو میرا اوور ہیڈ ہے وہ اور پروفٹ نکال کے اور پھر اس کے بعد وہ اپنا پروفٹ جو بنا رہا ہے وہ بنائے تو اب اس کے اندر ڈراپ شپنگ میں اور اس میں عام اس بزنس میں یہ ایک واضح فرق یہ ہو گیا کہ انونٹری میری نہیں ہے انونٹری کوئی اور مینٹین کر رہا ہے وہ ہونسیلر بھی ہو سکتا ہے ایک بڑا ریٹیلر بھی ہو سکتا ہے میری فیکچرر بھی ہو سکتا ہے میرا کام ہے کہ میں آئیٹم کا آرڈر لوں اور آگے فورٹ کرتوں یہ ہوتی ہے جی ڈراپ شپ اس لیے ڈراپ شپنگ کو ہم اس زمرے میں نہیں دیکھتے وہ جو حدیث میں آتا ہے کہ وہ مال تم کیوں بیچتے ہو جو تمہارا نہیں ہے کیونکہ یہاں تو بازابتہ ایک پورا سپلائی چین موڈل ہے اس موڈل کے طرح خرید و فروخت ہو رہی ہے بارال اس میں اگر کسی نے کوئی تنازع رکھا بھی ہے کہ بعض اگر اس رائے سے اختلاف بھی رکھتے ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ اسی حدیث کا اطلاق پھر اس پر کر دیتے ہیں اور وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ نہیں اس حدیث کا اطلاق اس پر نہیں ہوتا پھر اس کی وضاحت جو ہے وہ جو میں نے آپ کے سامنے کیے وہ ہے اللہ تعالیٰ سب کی ہدایت کا فیصلہ کرے وَمَا عَلَيْنَا الْمَلَاغِ اللہم صلی وسلم وَبَارِكَ عَلَىٰ سَيَّدِنَا وَحَبِيبَنَا وَشَّفِيْعَنَا مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم موسیقی